بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وہاں ساحل اور امید ہے آپ سب فرینڈ خیلیت سے ہوں گے جو جہاں بھی رہے اللہ سب کو اپنے حد و آمان میں رکھے اور اللہ آپ کے جائز مقصد کو پورا کرے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اسکپ نہیں کرنا تاکہ گاڑی کی ڈیمانٹ اور ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آ سکے تو یہ ہمارے ایک سسکرائبر کی گاڑی ہے سزوکی ایوری تو مادل دو آزار تیرہ ریجسٹریشن دو آزار اٹھارہ مادل دو آزار تیرہ ریجسٹریشن دو آزار اٹھارہ تو وائٹ کلر میں ہے یہ سزوکی ایوری آپ کو نظر آ رہا ہوگا جینین کلر ہے اس کا تو یہ آپ کو خالی سائٹ نظر آ رہا ہے تو بلکل صاف سترہ ہے یہ گاڑی تو کلر وائز بلکل صاف سترہ ہے کوئی ٹچنگ وغیرہ کوئی ڈیمیج اس میں نہیں ہے اور کوئی خراج داغ دبا نہیں ہے ایکسیڈن کی زمانت ہے تو خالی سائٹ سے تو گاڑی بلکل صاف سترہ ہے اپنا جین ون کلر ہے اس کا تو چلتے ہیں دوسرے سائٹ پر تو بھائی میرے یہ اس کا ٹریور سیڈ ہے تو ٹریور سیڈ سے بھی گاڑی بلکل صاف سترہ ہے اور جین ون کلر ہے تو کول ٹچنگ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے اور فل ٹو فل جین ون گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر جین ون تو آپ کو یہ ٹریور سیڈ نظر آ رہے تو ٹریور سیڈ سے بھی گاڑی بلکل صاف سترہ ہے چت بھی اس کا بلکل اوپر صاف سترہ ہے اور آگے مین شو بھی آپ کو اور نظر آ رہا ہوگا تو مین شو سے بھی گاڑی کلر ہے اور بھائی اس کو اپنا جین ون بمپر لگا ہوا ہے تو بھائی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہیڈ ڈائیڈ اس کے اپنے اوریجنل لگے ہوئے تو شو سے بھی بلکل گاڑی جین ون ہے کوئی ٹچنگ وغیرہ نہیں ہے تو سامنے سکرین میں آپ کو شو بھی نظر آ رہا ہوگا تو مین شو سے بھی گاڑی کلر ہے اور کلر وائس بھی کلر ہے اور فل جین ون گاڑی ہے تو بھائی میرے کوئی کام وغیرہ اس گاڑی میں نہیں ہے اور چاروں طرف سے گاڑی بلکل صاف سترہ ہے تو ڈرائیور سیٹ خالی سیٹ اور آگے مین شو سے گاڑی بلکل صاف سترہ ہے کوئی داغ دبا اس کے اوپر نہیں ہے تو چلتے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ تو بھائی یہ اس کا بیک سائیڈ ہے تو بیک سائیڈ سے بھی گاڑی بلکل کلر ہے اور ڈالا اس کا بلکل کلر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو نیچے بتیاں جو لگی ہوئی ہے یہ اس کی جنون لگی ہوئی ہے اور اوپر پلر کے اوپر لکڑی کا کام ہوا ہے تو بھائی لکڑی کا بھی اس میں کوئی کام نہیں ہے اور پلر وائز بھی گاڑی بلکل اوکے ہے اور بیک سائیڈ سے بھی گاڑی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا بلکل اوکے ہے تو بھائی اس کے فرش کے اوپر لکڑی کا تختہ لگا ہوا ہے تو بھائی لکڑی کا کام بھی اس میں ہوا ہے کوئی کام وغیرہ اس میں نہیں ہے اور گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے تو گاڑی بلکل چاروں سائیڈ سے کلر ہے اور پیچھے سے بھی کلر ہے تو کوئی کام وغیرہ اس میں نہیں ہے تو بھئی میرے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو پسند ہے اور لینے کا موڈ ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہو سکرین کے اوپر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہو تو چلتے ہیں اندر انٹیریئر کی طرف تو بھئی اندر انٹیریئر سے بھی گاڑی بھی ایک ساف ستری ہے اور اچھے کنڈیشن میں ہیں تو یہ آپ کو ٹریورس ایٹ کا دروازہ نظر آ رہا ہوگا تو کب سے اس کے اپنے اوریجنل لگیم میں ہیں اور بھئی کوئی کام وغیرہ اس میں نہیں ہوا ہے اور اپنے جنون حال میں ہیں تو یہ اندر انٹیریئر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈیش بورڈ، اسٹیرنگ، سیلٹ تو بھئی اس ڈیش بورڈ بھی اس کا بلکل ساف سترہ ہے تو نظر آ رہا ہوگا اس سکرین کو پر اور ایسی ورکنگ میں ہیں مینول گاڑی ہے یہ اور بڑی زبردست لوکیشن میں ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سیڈ بھی اس کے ساف سترے ہیں بھائی میرے تو یہ سیڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو کپڑا اوپر چڑھا ہوا ہے تو سیڈ کے لیاز سے بھی گاڑی بلکل کیلئر ہے اور کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو بھئی ایسی اس میں چالو ہے ایسی ورکنگ میں ہے تو یہ اس کا چت ہے تو بھئی چت بھی اس کے بلکل ساف سترہ ہے اور بلکل نائز گاڑی ہے کوئی کام وغیرہ اس میں نہیں ہے تو جس میرے بھائی کو یہ پسند ہو ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو انجن اور گیر بھی اس کا سٹینڈر ہے تو بھائی اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے کمی بیشی ہو جائے گی فون کرنا آپ کا کام ہے اور گاڑی بتانا ہمارا مقصد تو ویورز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو گاڑی بتاوے فل ڈیٹیل آپ کو دےوے تاکہ آپ کو گاڑی لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو تو یہ آپ کو نظر آرہے ساڑھے بارہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے کمی بیشی ہو جائے گی فون کرنا آپ کا کام ہے تو جس بھائی کو ضرورت ہو پسند آئے تو آپ سامنے سکرین پہ جو نمبر چل رہے آپ رابطہ کر سکتے ہو اور انگلٹون میں گاڑی آولیبل ہے سائیڈ ایریا میں تو یہ اس کے ٹیر ہے میرے بھائی تو ٹائر بھی چاروں کے چاروں کیلئر ہے اور نیو ٹائر ہے تو بھائی گاڑی میں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے ٹائر وائس بھی گاڑی بلکل کیلئر ہے ٹائر اس کے چاروں کے چاروں نیو ٹائر ہے اور گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے ساڑھے بارہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے کمی بیشی ہو جائے گی فون کرنا آپ کا کام ہے تو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سسکرائب کرنا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ